یہ مختارِ کل والا مسئلہ تو آپ کو پہلے ریفرنس میں ہی کلیر ہو جائے گا پہلا ریفرنس سورة العراف کی ہے آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں یہ دے مختارِ کل کہتے ہیں نا تو آلہ حضرت خود ترجمہ یہ کر رہے ہیں یہ میں آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھوں مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے عربی آتی ہے میں اس کو فلبدی کر سکتا ہوں لیکن آپ کے ذہن سے ایک وهم نکالنے کے لئے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ہاں مگر جو اللہ چاہے یعنی جو اللہ چاہے گا نا وہی ہوگا میں اپنی جان کا مختارِ کل نہیں ہوں تو کسی کا کیا بات ہی ختم ابھی بات ختم نہیں ہوئی وَلَوْكُمْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جان لیا کرتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ یوں تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر مستقبل میں ہونے والے واقعے کو پریڈکٹ کر لے تو وہ تو اپنے لئے بھلائیاں جمع کر سکتا ہے وہ ان چیزوں کا اس کو خطرے کا پتہ چل جائے گا وہ اس سے بچ جائے گا کسی کا کاروبار ڈوبنے لگے تو وہ اس سے بچ جائے گا فوراً اچھا ڈسین لے لے گا کوئی ایسا وَمَا مَسْسَنْ يَسُو اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی اگر میں غیب خود جان لیتا تو کبھی میرے پہ تکلیف نہ آتی ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی آپ یہاں سے روڈ گراس کریں گے اتنے بجے تو ایک ٹرک آپ کو کچل دے گا تو آپ تھوڑے دیر بات کر لیں گے بلکہ پورا دن ہی در بیٹھے رہیں گے اگلے دن جائیں گے تو وہی بات ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو تو میں مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈھر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یا بات ماننے والے ہیں اچھا جی دوسرا ریفرنس سورة الانام کی ہے آیت نمبر 50 یہ ہے جناب قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَك اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یعنی میں نورانی مخلوق نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں انسان ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِلْ أَعْمَا وَالْبَصِیرِ تم فرماو کیا برابر ہو جائیں گے اندے اور انکھیارے یعنی دیکھنے والے اَفَلَا تَتَفَكْرُونَ تو کیا تم غور نہیں کرتے تو بلکل واضح ہے کہ میں خود اس وحی کا پباند ہوں جو اللہ تعالی میری طرف کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اس کو فالو کرنے والا ہوں میں ایک ایک آیت پر دس دس منٹ بولوں تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں صرف وہ آیات کور کر رہا ہوں تیسرا ریفرنس ہے سورہ یونس میں نے ان آیات کو ان کی سنسٹیوٹی کے اعتبار سے رکھا ہے اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں یعنی کافر کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے غیر ہادہ اس قرآن کو چھوڑ کر یا اس قرآن کو بدل دیں کیونکہ قرآن تو بہت سخت فتوے لگاتا ہے کوئی میٹھی میٹھی باتیں لے کے آئے یہ تو بڑی کڑوی باتیں ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں ان اتبعو اللہ ما یوحا علیہ میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے یعنی تم یہ فرما دو کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی یہ بالفرض ہے سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے نبی الاسلام کو نافرمانی کریں گے یہ سمجھانے کے لیے لیکن آلہ حضرت نے دیکھے ترجمہ بڑا امانداری کے ساتھ کی ہے چوتھا ریفرنس سورة الحاقہ کی آیت نمبر 44 سے آن ورڈ پارہ نمبر 29 کے اندر چناب یہ میں نے اس لیے کنزل امان رکھا ہے حالانکہ مجھے اس میں تردد ہے کیونکہ مجھے وہ ترجمہ ورڈ بھی ورڈ پڑھنا پڑھا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بعد میں کوئی نہ شیطان شیطان وصفزہ نہ دلائے کہ اس نے خود ہی ترجمہ کر لی ہے یہ دیکھیں جی آیت نمبر ہے 44 سے 47 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے کونٹیکس چل رہا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کی اس سے پیشلی آیت ہے تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَلَمِينَ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے یعنی نبی علیہ السلام اگر خود قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے ثُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَتُ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے تو یہ کیا گستاکی کیا اللہ حضرت نے ورڈ بری ورڈ قرآن کا ترجمہ ہے اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اب یہ تو نہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے علماء سے جا کے سیکھیں اللہ حضرت سے اچھا کون سا علم ہوگا انہوں نے ہماری نیٹیو لینگویج میں کر دیا تو صحابہ اکرام تو بڑے لکھے نہیں تھے صرف ان کی زبان میں قرآن تھا تو انہوں نے سیکھ لیا اب جب آلہ حضرت نے کنزل ایمان لکھ دیا تو اب قرآن پریکٹیکلی ہماری زبان میں آ چکا ہے ہم کیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم سے جا کے پڑے ہم آلہ حضرت سے ڈریکٹ کیوں نہ پڑے ہم اچھلی تھانوی صاحب سے ڈریکٹ کیوں نہ پڑے جنہوں نے خود ترجمہ کی ہیں ہماری نیٹیو لینگویج میں اردو تو اللہ کے فضل سے کئی علماء سے بہتر آتی ہے اچھا جی یہ ہوگئے جی چار ریفرنس پانچ ماہ ہے سورہ بنی اسرائیل یہ بہت سخت آیات ہے یقین کریں میں جتنی بار پڑت ہونے سے کام پڑتا ہوں بارالعالہ حضرت نے بھی ترجمہ بلکل ٹھیک کیا ہے الحمدللہ آیت نمبر ہے سیونٹی تھری سے سیونٹی فائیو وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ اور وہ تو قریب تھا کہ اے نبی تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَ غَيْرَ کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو یعنی کافر طولے بے تھے کہ آپ قرآن کو بدل کے نہ کوئی اپنی طرف سے باٹ ڈال کے نہ تو کہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیے وَإِذَلْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرہ دوست بنا لیتے وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے لَقَدْ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے اِذَلْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاد اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دوچند موت کا مزہ چکھا دیتے دگنا عذاب دیتے سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اور پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے ڈریکٹ نبی الاسلام سے خطاب ہو رہا ہے اور آلہ حضرت نے کوئی تبدیلی نہیں کی کوئی دونمرینی کی جو ترجمہ تھا اور یہ سمجھئے گا کہ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا اختیار بتایا کہ مختارِ کل میں ہوں نبی الاسلام کو وہی میں بدلنے کا اختیار نہیں ہے ہاں جہاں نبی الاسلام اجتہاد کیا کرتے تھے اللہ انڈورس کر دیتا تھا تو وہ آٹومیٹیکلی وہی تصور ہوتا ہے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بھدر کے قیدیوں کے معاملے میں سورة الانفال آپ پڑھ کے دیکھ لیں سکسٹی سیون نمبر آنورڈ آیات اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں گریفت فرمائی اور کئی ایک واقعات ہے تو اسمتِ انبیاء کو ہم مانتے ہیں لیکن اسمتِ انبیاء جس طریقے سے قرآن و سنت میں آئی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے اسمتِ انبیاء کا عقیدہ انبیاء گناہ نہیں کرتے یہ یوٹیوب پہ لکھے تو انشاءاللہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا چھٹا ریفرنس ہے سورة الناحل آیت نمبر تھرٹی سکس وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور بے شک ہم نے ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تاغوت کی نفی کرتی ہے اب یہ کوئی کرٹیکل بات نہیں تھی اس لیے میں نے ورڈ بی ورڈ ترجمہ نہیں پڑھا علی حضرت کا اس میں تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا جہاں پر ضرورت ہے میں وہاں ضرور پڑھوں گا ساتھوہ ریفرنس یعنی انبیاء کی بیست کا مقصد بتا دیا گیا کہ انبیاء اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے ہوتے اللہ کو منوانے آتے ہیں ہاں انبیاء کے ذریعے اللہ کو مانا جاتا ہے اللہ کی خوشنودی اس میں جو نبیوں کا دامنے کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچے گا وہ گمرہ ہی تک پہنچے گا نبی الاسلام اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی اس میں بھی دو ایکسٹریم رویہ نہیں ہونے چاہیے سورہ علمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن اور ایٹی اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ اس طرح کھول کے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کی اکل میں کوئی نقص رہ جائے نا تو اس کا ایک قصور ہے ادر ویس کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے میں ورڈ بی ورڈ آلہ حضرت کا ترجمہ کسی آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ یعنی کوئی نبی جرت بھی نہیں کرے گا کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو وَبِمَا كُمْ تُمْ تَدْرُسُونَ اور اس سے کہ تم درس دیتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابَا اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا اللہ کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرالو اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَا اِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو واضح ہو گیا امبیاء یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے نام کی نسبتیں لگاؤ وہ کہتے ہیں اللہ والے بن جاؤ اچھا وہ اب یہ باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن تو یہ وابیوں والی باتیں ہیں ہاں کہتے ہیں ہمیں کئی لوگ بھی لیں جیسے ہم جنگِ جمل صفی نیرمان پر بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر کے مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں تو کل کو آپ یہ کہیں گے دھاڑی تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو سکھوں والی باتیں ہیں آپ نے اپنا موچ پیڑے مار کے سرکیوں کرنا ہے بات کسی کے حق میں بھی جاتی ہو آپ نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے اللہ کے نوی نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2311 شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ کو وظیفہ دیا تھا آیت القرصی کا وہ بڑی لمبی حدیث ہے اس کے انڈ پہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین دنوں سے جو تیرا مہمان تھا نا انسانی شکل میں جانتے ہو کون تھا وہ شیطان تھا اب میں ایک مختصر سا سوال کروں گا کہ غوث تو جان لیتے ہیں اور صحابہ اکرام کے گھوڑوں کے قدموں کہ ٹاپوں سے جو راک اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث نہیں پہنچتا غوث علم غیب جان لیتا ہے حضرت ابو رہ رہا نہیں جان سکے اور حضرت ابو رہ رہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے دو پیالے لیے وہ اس کو کہتے ہیں نا ایک ظاہری علم میں ایک باطنی ہے تو لو حضرت ابو رہ رہی ہیں آلکہ وہ نبی علیہ السلام نے آل امیہ کے ان لونڈوں کے نام بتایا تھے وہ بھی بخاری میں آتا ہے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے وہ علم لدنی نہیں تھا چلو وہ بھی مان لو تو حضرت ابو رہ رہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا جانتے ہو ابو رہ رہ کون کا مجھے تو نہیں پتا نبی علیہ السلام فرمائے ہیں وہ شیطان تھا انسانی شکل میں آیا تھا وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ لے رات کو بسترے پہ جاتے وقت صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو شیطان بھی سچی بات کرے نا تو آپ نے لے لینی ہے اگر کوئی آپ کو گورا کہے کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے تو آپ کہیں گے نہیں تو کافر ہے ترے پاس تو ڈگری نہیں عالم والی لہذا تُو نے آیت بھی پیش کی میں نے آیت بھی نہیں ماننی تو تُو سی گے ایمان تُویں تو آری ڈگری فارغ اپنی ڈگری فارغ ہو جائے گی نبیل اسلام تو سب کو ڈگری دے گئے ہیں صحیح بخاری میں بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو خیر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا اس میں پھر میں علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگانِ بے دین بزرگانِ دین کی بات نہیں کر رہا بزرگانِ بے دین ان کی کلاس لینا شروع کر دوں گا اس لئے اس ٹاپک کو رہنے دے اچھا جی آٹھویں آخری ریفرنس اس ٹاپک پہ اب چونکہ یہ قرآن سے ویسے میں حدیثیں بے شمار مجھے یاد ہیں بخاری مسلم کی یہ مختارکل والے ایشو پہ لیکن وہاں جانے کی ضرورت نہیں جو مقدمہ قرآن سے کلیر ہو رہا ہے تو وہ تو بڑی چیز ہے آٹھویں ریفرنس ہے یہ میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ حضم ہو جائے اتنی ساری باتیں سن کے اب یہ آپ کو حضم ہو جائے گا میں نے اس کی سنسٹیوٹی کا خیال رکھتے ہوئے جتنی کوئی سنسٹیو آیت تھی اسی ترتیب میں اسے اینڈ پہ لے گئے ہوں تو یہ ہے سورہ اشورہ پارہ نمبر ہے پچیس اور بلکل سورہ اشورہ اینڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر آیت نمبر ہے ففٹی ون اور ففٹی ٹو اس میں بلکل عقیدہ کلیر ہو جائے گا سپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے جنرل نہیں ہے نبی الاسلام کے حوالے سے وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمٍ وَرَائِ حِجَاب اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا کوئی فرشتہ بھیجے یعنی اللہ طرف مارا ہے کسی انسان کی شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ہاں جو پیغمبر ہیں ان کے ساتھ اس موڑ میں گفتو ہوگی یا اللہ اس سے کلام کرے گا یا دل میں خفیہ بار ڈال دے گا یا پردے میں گفتو کرے گا یا فرشتہ بھیجے گا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا اس کے حکم سے اسے وحی کرے جو چاہے اِنَّهُ عَلِيْهُن حَكِيم بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی یعنی نبی الاسلام کو روحا من امرنا ایک جان فضا چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مخلوق ہے روح اور ایک ہے روح قدس جو حضرت جبرائیل اللہ اسلام ہے اور ایک ہے اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے وہ بھی روح ہے دیکھیں اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی روح لیکن وہ اس کی صفت لانے والا مخلوق روح جبرائیل اور جس کے دل پر اتاری گئی اس کے بھی وہ روح پر اتاری گئی وہ بھی مخلوق سبحان اللہ مَا كُمْتَ تَدْرِيبَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَان اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو یہ جو میرے پاس ایک ڈاٹر صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ جی آپ کا نبیوں کے بارے میں کیا کیتا ہے میں نے کہا جی نبی پیدیشی نبی ہوتا ہے نہیں وہ تو باز کہتے ہیں چالیس سال بعد میں نے کہا ہاں مبوس وہ جب اللہ چاہے گا پنگھوڑے میں مبوس کر دیں حضرت عیسی علیہ السلام کو چالیس سال بعد کریں بارال جب وہ مبوس ہوگا اسی وقت اسے معلوم چلے گا کہتے ہیں ثبوت میں نے کہا یہ اللہ حضرت کا ترجمہ میں نے یہی مقام ان کو پڑھ کے بتایا خموش ہو گئے میں نے کہا اس میں واضح الفاظ ہے کہ تم قرآن کو نہیں جانتے تھے اگر نبی علیہ السلام کو خود پتا ہوتا اس طریقے سے جس طرح یہ کہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ تو نہیں بل کتاب ولل ایمان اب ایمان کا ترجمہ علیہ السلام نے ایمان نہیں کیا احکام شرع کی تفصیل کر دیا حالانکہ ایمان بھی ترجمہ ہو سکتا تھا کہ بیسک ایمان ہوتا ہے اس کو اعلیٰ درجہ تک پھر وحی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے وہی ہے ووجدہ کا ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو اعلیٰ کمال تک پہنچا دیا وہ نعوذ باللہ گمراہ کا ترجمہ نہیں ادھر کرنا ادھر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بلکل ٹھیک ہے مولا مدودی نے بھی بہت اچھا ترجمہ کیا کہ اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو اعلیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیا وَلَكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک تم ضرور سیدھی رہ بتاتے ہو یعنی نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ آلہ مقام عطا فرمایا کہ نبی الاسلام اب اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں صلاة بر محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و آلی محمد تو میرے خیال ہے یہ مختارے کل اور باقی ساری چیزیں یہ آٹھ ریفرنسز قرآن کے کافی ہیں ویسے تو حدیثیں مجھے ازبر یاد ہیں اور مخالفین جو ادھر روایتوں سے سارے لیتے ہیں قرآن کے مقابلے پر کیا وہ چیزیں ہیں ضرورت نہیں ہے میں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ